جانے دو زائروں پاں سے عدب رکھو غبس 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 جانے دو آنکھیں انڈی ہوئی ہے کو ترس جانے دو آنکھیں انڈی ہوئی ہے کو ترس جانے دو سوکھی جاتی ہے امید دے غربہ کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید دے غربہ کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید دے غربہ کی کھیتی ہے غربہ کی کھیتی ہے امید دے غربہ کی کھیتی ہے امید دے غربہ کی کھیتی ہے امید جانے دو ہم بھی چلتے ہیں ذرا کافیل والوں تھے گے رو ہم بھی چلتے ہاں ہم بھی چلتے ہاں ہم بھی چلتے ذرا کافیل والوں تھے گے رو ہم بھی چلتے ہاں ہاں ہم بھی چلتے ذرا کافیل والوں تھے گے رو شاہِ امید کی کس جانے تو شاہِ امید کی کس جانے تو آتی شیر کو بھی تو بڑھکا عدب کھانا لو آتی شیر دل بھی تو بڑھکا عدب دانا لو کونے کے حیطہ ہے کہ تم زب تنفس جانے دو کونے کے حیطہ ہے کہ تم زب تنفس جانے دو اے رضا آہ کے یوں سہل کٹے جن کے ساتھ ہم کسی گناہ میں پڑے ہوتے ہیں کوئی گناہ کرتے ہیں جتنا بھی اس کے اندر وقت لگے وہ فلم دیکھتا ہے کو ڈراما دیکھتا ہے گناہوں کے مقام پر کو جاتا ہے زندگی گزر جاتی ہے اور وقت اتنی جلدی گزرتا ہے انسان کو پتہ بنی چلتا ہے کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے بھلے جتنی بھی اس کے اندر اس کا وقت صرف ہو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے گھنٹوں کناہ کے اندر شامل ہے لیکن اگر تھوڑی سی عبادت کے لیے آکے بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے بار بار گھڑی دیکھتا ہے بسجد میں آ جائے تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے اس محفل میں چلا جائے تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے کتنی دیر ہو گئی کب ختم ہوگی نفل پڑھنے کے لیے آئے تو تھوڑی دیر کے بعد گھڑی دیکھنی کب ختم ہوگی کب ختم ہوگی عبادت کرنے کے اندر آتے ہیں تو ہمارا وقت ہمیں بہت طویل نظر آتا ہے اور گناہ کرتے ہیں تو وہ وقت ہمیں طویل لگتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو آج زی کرتے فرماتے ہیں کہ اے رضا گناہوں میں تو سالوں گزر گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا اب تھوڑی سی عبادت بھی کر لو تھوڑی سی عبادت کے لیے بھی گھڑیاں دے دو اپنے رب کی بار گھاں میں ہم بھی گھول کریں اس شیر کی کہ ہم عبادت کرنے کے لیے جب آتے ہیں عبادت ہم پر بھاری کی ہو جاتی ہے گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہم پر وقت پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اپنا وقت اس کے اندر برباد کرتے جلے جاتے ہیں آج ہمارے جوان نوجوان اپنی جوانیاں برباد کرتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا وقت گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے مدن کافلے کے لیے کہا جائے استماع کے لیے کہا جائے بہت بیزی ہوں بہت دیر ہو گئی گھر بھی پہنچنا ہے گھر والا کو بھی دیکھنا ہے اللہ کرے ہم عبادت کے اندر بھی اپنا دل لگانے والے بن جائیں اپنی جوانی کو جس طرح اپنے دوستوں کے اندر ہم صرف کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت نکالتے ہیں اسی طرح اللہ کی عبادت کے اندر بھی ہم اپنا وقت دینے والے بن جائیں نیت کیجئے کہ انشاءاللہ از و جل ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بھی عبادت کے اندر بھی اپنا وقت جو رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو صرف کریں گے مفتی کہتے ہیں بڑا پیارا جبنا فرما رہے تھے ہیں وقت ہی تو زندگی ہے وقت ہی تو ہم کہتے ہیں نا وقت فلان کا پورا ہو گیا مطلب مر گیا گزر گیا یعنی وقت جس کا پورا ہو جائے وہ گیا اصل وقت ہی یہ زندگی ہے اور اس وقت کو گزارنا کس کام کے اندر ہے یہ ہم نے سوچنا ہے ہمارا وقت کس چیز کے اندر سرف ہو رہا ہے ہم اپنا وقت کس کام کے اندر دے رہے ہیں ہم غور کریں کہ جو کام ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اس کے لیے اپنے وقت کو استعمال کریں صبح ہوتی ہے شام ہوتی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اللہ کرے ہم وقت کی قدر کرنے والے پہن جائے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ وقت بھی گناہوں کے اندر بھی گزر جائے گا اور نیکیوں کے اندر بھی گزر جائے گا کچھ نصیب وہ ہے کہ جو اپنی جوانی کو اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزارنے والا ہوں بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے وقت کو گناہوں کے اندر بسر کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرماتے ہیں اللہ حضرت اے رضا کہ یوں سہل کتے جرم کے سال اے رضا آہ کے یوں سہل کتے جرم کے سال اے رضا آہ کے یوں سہل کتے جرم کے سال تو گھڑی بھی عبادت تو پرس جان تو گھڑی بھی عبادت تو پرس پرس اس شیر کے اندر شیر کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو حج کے لیے روانہ ہوں گے مدینی شریف حاضری دیں گے یہ برباد کر دی اس نے مکہ مدینی کے اندر بھی بھانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے بھی اس کے اندر مصروف ہیں دو رکر نفل پڑیں گے سواف کریں گے بہت عبادت بہت عبادت